موسیقی ہمارچل پردیش میں شملا شہر کے سنجولی میں بن رہی نرماردین ٹینل کے مہانے پر لینڈ سلائٹ ہوا ہے یہاں سنجولی کے چلوٹھی میں بن رہی ٹینل کے انٹری گیٹ پر لینڈ سلائٹ ہوا جس کی ڈرانے والی تصویریں سامنے آئی ہیں بتانے کہ سنوار شام کو یہاں پر کچھ پتھر اور مٹی گرنے کے بعد سرنگ میں کام کر رہے کمچاریوں اور مشینری کو پہلے ہی باہر نکال لیا گیا تھا جس میں کسی پرکار کی کوئی جنہانی نہیں ہوئی وہیں پہاڑوں پر بھی آسمانی آفت نے کہر مچایا ہوا ہے کہیں زمین کھسک رہی ہے تو کہیں بارش نے جینا محال کر دیا ہے اس بیچ اترہنڈ میں آج تین زلوں اترکاشی چمولی باگیشور میں باری بارش کا الیرٹ جاری کیا گیا ہے وہیں ہری دوار میں لگاتار بارش سے لوگ پریشان ہیں آسمانی آفت سے سیلانی کے ماتے پر بھی شکن لادی ہیں ادھر ایمال چھول میں لگاتار لینڈ سلیڈ کی خبریں آ رہی ہیں کہ نور کے نگل سری کے پاس زمین کھسکنے سے وہاں پر نیشنل آئیوے بند کر دیا گیا کہ نور اور لاحول اسپیتی کے علاقوں میں لگاتار لینڈ سلیڈ سے وہاں کے لوگ پریشان ہیں لینڈ سلیڈ سے پریٹن اور ان کے کاروبار پر کافی اثر پڑا ہے ویقاسنگر میں کالسی چکراتا سڑک پر ججریڈ کے پاس بھوسکلن کا خطرہ بنا ہوا ہے پاڑی سے بڑے بڑے بولڈر گرنے کا اثر ہر سمیہ لگا ہوا ہے وہیں جہاں پر پاڑی سے لگاتار بھوسکلن ہو رہا ہے اسی کے ٹھیک نیچے پول بھی ہے ایسے میں اگر پاڑی سے بڑا بولڈر ریچے گرتے ہیں تو پول کو نقصان بھی ہو سکتا ہے ججریڈ کے پاس جو سڑک سے لگ بھک تین سو میٹر اوپر ایک بڑا بولڈر اور جو چٹان ہے وہ کبھی بھی گڑ سکتی ہے اس کے درشتیگت جو تکنی کی بھی بھاغ ہے لوگ نرمانی بھاغ اس کو ویسیز طور پر نردیشت بھی کیا گیا ہے چونکہ اس کے ٹھیک نیچے ایک پول آوستیت ہے اور پتھر کے گڑنے سے پول کے چھتیگرست ہونے کی سمبھاؤنا ہے کدارناتھ ہائیوے پارکن میں بنے پول سے بڑی گاڑیوں کی آواجاہی کو بند کر دیا گیا ہے دراصل ندی کے تیز باؤ سے پول کے پلر کو نقصان ہوا ہے جس کا اب ٹریٹمنٹ کا کام ہونا ہے وہیں پرشاسن کا کہنا ہے کہ ندی میں پانی کم ہونے کے بعد پول کے پلر کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا پھر اس کے بعد ہی پول سے بڑی گاڑیوں کی آواجاہی شروع کی جائے گی اصل میں کیا ہے کہ پول اتنا کمجور ہو چکا ہے انڈر مائننگ سے کہ اس پہ چپیہ وہاں چلانے خطرناک ہیں اس میں چلنے والوں کو خطرہ ہے پول کو بھی خطرہ ہے اس میں کیجوالٹی ہو جائے گی تو اس میں یہ ہے کہ اس کو تطکال بند کرنا ہی وہ تھا ہے ایک وکلپ ہمارے پاس نا تو اس کو بند کیا گیا ہے اترکاشی میں دو الگ الگ گھٹناوں میں دو مہلہ ایک لڑکی ندی کے تیس باؤں میں بیہ گئی پہلی گھٹنا آرشل سے اوانہ بھگیال ٹریک سے سامنے آئی ہے جہاں غازی آباد کی ایک مہلہ ٹریکر ردی پار کرتے وقت پیر فسلنے سے ندی میں بیہ گئی جبکہ دوسری گھٹنا سنوار کو ناکوری شتر میں ہوئی ہے جہاں بھاگی رہتھی ندی میں پانی بھرنے کے دوران ایک مہلہ اور ایک لڑکی ندی میں بیہ گئی جن کی تلاش میں صبح سے سرچ ابھیان جاری چمولی سے خبر ہے جہاں پر بدرینات ہائیوے پوار کنچن گنگا میں سنوار کو دو یاتروی کار سہیت اُفنتے نالے میں فس گئے سوچنا پر پہنچی پولیس نے دونوں ریسکیو کیا یاتریوں کا بتایا جارہا ہے کہ بدرینات دھام جا رہے دونوں یاتری کئی گھنٹے تک اُفنتے نالے میں فسے رہے پہاڑوں میں لگاتار جاری بارش کے بیچ دلی میں بال کا خطرہ مڈرانے لگا ہے دلی میں یمونہ ندی کا جلستر خطرے کے نشان کے قریب پہنچ گیا ہے اس سے یمونہ ندی کے آس پاس والے حصے میں بال کی آشنکہ بڑھ گئی ہے ایسے میں پرشاسن سترک ہو گیا ہے پرشاسن نے یمونہ کے آس پاس والے علاقے میں منادی شروع کر دی ہے دلی پار بال کا خطرہ یہاں پر مڈرایا ہوا ہے خطرے کے نشان کے پاس یمونہ کا پانی پہنچ گیا یہ تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دلی پر بھی بال کا خطرہ مڈرا رہا ہے ادھر بیہار میں لگاتار بارش کے بعد کئی ردیاں افان پر ہے باگمتی گنڈک گنگا کملہ بلان اور کوسی سہت کئی پرمکھ ندیوں کا جلستر لگاتار بڑھ رہا ہے دیارہ علاقے کے کئی گاؤں میں پانی گھس کے آئے لوگ گھر میں قید رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں بریارپور کے کرشنانگر میں لوگوں کے گھروں میں پانی گھسنے سے لوگ اپنے چھتوں پار آشیانہ بنا رہے ہیں کئی اکڑ کھیت میں بال کا پانی پھیل چکا ہے جس سے لوگ کافی پریشان ہیں گنگا کے بڑھتے جلستر ریک کاوریوں کو بھی پریشانی ان کی بڑھا دی ہے جلستر کو بڑھتا دیکھ کر شیدھالیوں نے زلہ پریشان سے سہتہ کی مانگ کی ہے بیہار میں بھی بار اور بارش سے حالات کافی خراب ہیں منگیر اور داناپور میں گنگا کا جلستر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے منگیر میں گنگا کا جلستر خطرے کے نشان سے صرف اکتر سنٹی میٹر نیچے ہے گنگا کا جلستر بڑھنے سے کئی گاؤں ٹاپو میں تبدیل ہو گئے ہیں داناپور کے منیر میں گنگا اور سون ندی کا جلستر لگاتار بڑھ رہا ہے وہیں شپرا میں بھی گنگا اور سریو کا روض روپ دیکھنے کو مل رہا ہے باغلپول سلطان گجھ میں گنگا ردی افان پر ہے افانتی گنگا نے شدھالوں کی پریشانی بڑھا دی ہے نمامی گنگے گھاٹ کے مین گیٹ سے لے کا راستے تک پانی بھر چکا ہے گنگا کے بڑھتے جلستر نے کعوریوں کی پریشانی بڑھا دی ہے جلستر کو بڑھتا دیکھ کا شدھالوں نے اس لئے پریشاسن سے ساہتہ کی مانگ کی ہے حالانکہ بار نیانترول پرومنڈل بھاغلپور کی ٹیم گھاٹ پر کیمپ کر رہی ہے موقع سے زیادہ جنکاری درہین سمواتا وکاس کمار سکھ بھاغلپور سلطانگنج میں گنگا اپھان پر ہے اپھنتی گنگا نے شردھالوں کی پریشانی بڑھا دی ہے سلطانگنج کا دونوں گھاٹ ڈوب چکا ہے اور نمامی گنگے گھاٹ کے مکھ گیٹ پر گنگا کا پانی پہنچ گیا ہے جو شردھالوں ہیں وہ اب پانی میں گھس کر پیدل یاترہ کر رہے ہیں کہنا کہیں جو شردھالوں کی پریشانی ہے وہ بڑھ گئی ہے نمامی گنگے گھاٹ کی سبھی سڑھیاں ڈوب چکی ہے جلہ پرساسن کے ساتھ ساتھ اب شردھالوں کی جو پریشانی ہے وہ سابطور پر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے گنگا کا پانی اب مکھ گیٹ پر آ گیا ہے سرکار کو اس کی بیوستہ کرنی چاہیے پانی بہت بڑھ چکا ہے اور سردھالوں کے جانے میں دیکھت ہو رہی ہے دیکھت بہت دیکھت ہو رہی ہے نیچے کھال ہے یا کچھ بھی ہے کچھ دکھائی نہیں کر رہا ہے پیر میں کچھ گڑ رہا ہے کنکریت پتل سکھ گھل رہا ہے ایک بار پھر سے تشویر دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے جو گنگا کا جلستر ہے وہ کیا بھی تیج گتی سے بڑھ رہا ہے ایسے میں جو گنگا کا پانی ہے وہ نوامی گنگے گھاٹ کے مکھ گیٹ پر پہنچ گیا ہے اور جو شردھالوں ہے وہ پانی میں چل کر پیدلی آترا کرنے کو مجبور ہے وکاس کمار سنگھ نیو جٹین بھاگلپور اور اب بات کرتے ہیں بار بارش سے بے حال آجستان کی راجستان میں بھاری بارش سے حالات بگڑ گئے ہیں لگاتار ہو رہی بارش سے سوائی مادوپور میں بان ٹوٹ گیا تو چہپور صحیح سات سلو میں بار جیسے حالات بن گئے ہیں بارش سے چار سلو میں اسکولوں کی چھٹیاں کر دی گئی ہیں ریگستان میں آیا سیلا آسمان سے ٹوٹا بادلوں کا کہہ آج راجستان پانی پانی ہے ہر طرف صرف اور صرف سیلاب دکھائی دیتا ہے ریگستان مانو سمندر بن گیا ہو یہ حال صرف ایک دو جگہ کے نہیں بلکہ راجستان کے چار سمبھاگ آسمانی آفت کی چھپیٹ میں ہیں سوائی مادوپور میں پانچ سے چھے لوگ تیز بارش کی وجہ سے سیلاب میں پھنس گئے دراصل کچھ شردھالو رن تھمہور کی جنگل میں اس تھے ترینیتر گانیش مندر گئے تھے لیکن مندر مارک کے بیچ کی ندی میں پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہو گیا ہے کہ اسے پار کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے اس وجہ سے شردھالو واپس آتے وقت راستے میں تیز پانی کے کارن جنگل میں ہی پھنس گئے بتایا جا رہا ہے کہ 6 سے 7 گھنٹے تک شردھالو جنگل میں پھنسے رہے موقع پر پہنچے اس ڈی آر ایف کی ٹیم نے کڑی مشکت کے بعد ان کا ریسکیو کیا بارش کے بیچ جان زوکم میں ڈالنے کی تصویر صرف سوائی مادوپور سے سامنے نہیں آئے بلکہ راجدھانی جائپور میں تو لاپروہی نے جان ہی لے لی بارش کے بعد کانولا باند اوور فلو ہو گیا جس کے بعد 6 دوست باند کو دیکھنے پہنچ گئے جہاں پیر فسلنے کی وجہ سے تیز بہاو میں جا گرے وقت رہتے ایک کو بچا لیا گیا جبکہ پانچ کی موت ہو گئے بارش کے بیچ کئی حیران کرنے والی تصویریں بھی سامنے آئے جائپور گرامیڑ میں زبردست بارش کے بعد سامو دھنومان مندر کی سیڑھیوں پر پانی سیلاب بند کر بہنے لگا سیلاب کے اس منظر کو دیکھ کر مندر میں درشن کرنے آئے لوگ سہم گئے اور سیڑھیوں پر بنی ریلنگ کا سہرہ لیتے دکھائی دیئے مندر کے بغل سے پہاڑیوں سے پانی کی تیز دھارہ نیچے آتی نظر آئے کراؤلی میں بھی بارش کے بعد لوگوں کے گھروں میں کئی فیٹ تک پانی بھر گیا مجبوری میں لوگوں نے گھروں کی چھتوں پر شرنگلی ہوئی ہے پورا سگتہ پانی میں سگتہ بھہگو سامان ہمارو سک پلانگ پھریج کپڑا اللتہ راجائی وڑی سک بھہگے پورا ہمارو ابھی کتنا پانی بھر رہو ہے اب بھائی تو تو بہت بھر رہو کمران میں دیکھا کمران میں بھر رہو ہے بارش کے بعد بنے بارکھے حالات کے بعد ایس ڈی آر ایف کی ٹیم ایکشن میں دکھائی تھی اور کئی لوگوں کو ریسکیو کر انہیں سرکشت جگہ پر پہنچایا گیا راجستان کے پوروی حصوں میں جوڑدار باریس ہو رہی ہے باریس کی وجہ سے کئی علاقوں کے اندر پانی بھر گیا سب سے زیادہ حالات خراب ہے اس وقت کرو لی کے ہنڈون کے ہم ہنڈون کسبے کے اندر ہے اور ہنڈون کے اندر آپ دیکھیں کہ جہاں پر میں کھڑا ہوں یہ کٹرا باجار ہے مین باجار مین باجار کے اندر جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں آپ دیکھیں کہ پیچھے یہ جو پورا باجار ہے باجار میں دکانیں ڈوبی ہوئی ہیں یہ مین باجار ہے اور باجار میں جس جس آگے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے یہاں پر پانی کا لیول بڑھتا جائے گا کیونکہ آگے کہا جا رہا ہے کہ لیول کافی زیادہ ہے ہم آگے جانے کی رسک نہیں لیں اس وقت ڈی آر ایف کی اور ڈی آر ایف کی ٹی میں ریس کیو آپریشن کر رہی ہے صرف کرولی ہی نہیں بلکہ بھرت پور میں بھی بارش نے حال بے حال کر دیا ہیں پانچنا بانچ سے چھوڑا گیا پانی گم بھیر ندی میں پہنچنے پر بیانہ کی مشکلیں اور بڑھ گئی ہیں پرشاسن نے نیچے علاقے میں رہ رہے لوگوں کو سرکشت ستھان پر پہنچایا ہے قریب ایک درجن سے زیادہ گاؤں کی کنیکٹیویٹی بلکل ختم ہو گئی ہے بھاری بارش کے بیچ پریشانی والی بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ابھی راجستان کی جنتہ کو راحت ملتی نہیں دیکھ رہی ہے موسم ویبھاگ کی مانے تو بھارت پور جیپور اور سیکر ڈیویزن اگلے تین دن تک بھاری سے اتی بھاری بارش ہو سکتی ہے تو وہی بی کانیر سمبھاگ میں بھی تیز بارش کا الڑٹ جاری کیا گیا ہے اتربور بھی راجستان کے اوپر بنا سائیکلونک سرکولیشن ابھی بھی اگلے دو تین دنوں تک اسی پوزیشن پر بنے رہنے کی سمبھاونا ہے اس کے اثر سے خاص کر بھارت پور سمبھاگ جیپور سمبھاگ سیکھاوٹ اچھیتر کوٹا سمبھاگ کے کئی علاقوں میں مدیم سے تیز درجے کی بارش اور کئی کئی بھاری اور کئی کئی اتی بھاری بارش کی سمبھاونا اگلے دو تین دن بنی رہے گی خاص کر جیپور اور آسپاس کے علاقوں میں اگلے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران رکھ رکھ کر مدیم سے تیز درج ہوگی آسمان سے جس طرح سے بادل برس رہے ہیں اس سے صاف ہے کہ آنے والے دنوں میں مونسون مسیبت بڑھانے والا ہے ضرورت لاپروہی نہ کر کے خود کو سرکشت رکھنے کی ہے